ہائے ایوری وان بیلکم بیک ٹو مائی چینل پرینٹس یہاں پر ہو رہا ہے مورنگ کا ٹائم اور میں صبح کا بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اور آج میں بریک فاسٹ میں بنا رہی ہوں پنیر کاٹھی رول تو جلدی جلدی بریک فاسٹ بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے سلائس میں لیا ہے سملا مرچ اور پیاج کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اب میں اس کو فرائی کر لوں گی اور بلکل ہلکہ فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے تاکہ اس کا کرنچی پن جائے نا اور ہلکہ ہلکہ ہی پکانا ہے ایسے اور اس کے بعد میں اس میں پنیر ایڈ کر دوں گی تو یہ ریسپی اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہو تو اس کو جرور بنا کر لی جائیے یہ اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہو تو یہ کھانے میں بہت آسان ہوتا ہے رول کو آپ ہاتھ میں پکڑیے اور بہت آرام سے آپ کھا سکتے ہو ایسے باہر ٹریول کرنے کے لیے یہ ریسپی سب سے بیسٹ ہے اور آپ اگر ٹریول کرنے نکل رہے ہو تو اس ریسپی کو آپ ضرور بنا کر رکھ کر لے جائیے اپنے ساتھ اور کھانے میں تو آسان ہوتا ہی ہے بہت تیسٹی ہوتا ہے بہت یمی ہوتا ہے اور یہاں پر میں سارے مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں چانٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اور وہی میں نے حلدی دھنیا مرچا نمک گرم مسالہ سب کچھ جس میں ایٹ کر دیا ہے اب میں تھوڑی دیر اسے فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد بناؤں گی چپاتی بلکل پتلی پتلی چپاتیاں بنانا ہے اور آپ چاہو تو میدہ اور آٹا مکس کر کے چپاتی بنا سکتے ہو پر میں میدہ نہیں مکس کر رہی ہوں میں صرف آٹے کی ہی چپاتی بنا رہی ہوں اور آج ہم لینے جا رہے ہیں اپنا گروسری کا سمان اور بھی کچھ سمان لینا ہے مجھے یہاں پر آٹا گون کر میں نے تیار کر لیا ہے یہاں پر اب میں بلکل پتلی پتلی روٹیاں بناوں گی اور ان کو بلکل ہلکا ہلکا ہی سیکنا ہے زیادہ نہیں سیکنا ہے تاکہ بلکل سوفٹ سی روٹیاں بن کر تیار ہوں اور اس کو بنانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں آپ چاہے تو اس روٹی کے بیچ میں انڈے کا اوملیٹ بنا کر بھی لگا سکتے ہو یہ ریسپی فرینڈز آپ ضرور چائی کیجے گا بہت تیسٹی یمی لگتی ہے اس کے ساتھ فرینڈز میں نے بنائی ہے کچھے آم و پودینے کی ہری چٹنی ان روٹیوں کو فرینڈز تبا ہٹا کر گیس پر نہیں سیکنا ہے انہیں تبے پر ہی سیکنا ہے دبا دبا کر روٹیاں کافی بڑی بنانی ہیں اس لئے میں نے نانسٹک کا بڑا توا لیا ہے تاکہ رول اچھے سے بنے ہمارے یہاں پر روٹیاں اور یہ پنیر کی فیلنگ بن کر تیار ہو گئی ہے اور اب میں بناؤں گی کاتھی رول اور یہاں پر میں نے ہری دھنی کی چٹنی پیسی ہے جو بہت تیسٹی لگتی ہے اس رول کے ساتھ آپ چاہیں تو اس میں انڈے کا اوملیٹ میونیز کافی چیزیں آپ لگا سکتے ہو سیلڈ بھی لگا سکتے ہو اپنے حساب سے آپ جتنا بھی ٹیسٹی سرول کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اور اس سرول کو آج میں اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں شاپنگ پہ کیونکہ میرا گروسری کا سارا سمان ختم ہو چکا ہے بلکل انڈ ہو چکا ہے آٹا ڈال چاول کچھ بھی نہیں ہے بلکل لاسٹ ہے تو میں آج جاؤں گی شاپنگ پہ اور آج ہم سب ساتھ میں جا رہے ہیں اور میں فور ویلر سے اس لئے جا رہی ہوں تاکہ سمان لانے میں آسانی ہوگی اور بہت آرام سے ہم سارا سمان لے آئیں گے اور بچے بھی جا رہے ہیں اور میں ابھی بریک فاسٹ بنا کر بچوں کو دے دوں گی اور اس کے بعد ہم دونوں بریک فاسٹ کریں گے اور تھوڑا سا پیک کر کے بھی لے جاؤں گی تاکہ راستے میں اگر ہمیں بھوک لگے تو ہم کچھ کھا لیں اگر ہمیں کچھ اچھا نہ ملا تو یہاں پر میں نے گرین چٹنی اور پنیر کی فیلنگ ٹیمیٹو کیچپ لگا دیا ہے فرنس کھانا پیک کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ باہر اگر کہیں کچھ نہیں ملتا ہے اچھا کچھ تو یہ رول ہم کھار لیں گے اور اگر دیر ہو جاتی ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ رول ہوں گے فرنس آپ بھی اگر کہیں جا رہے ہیں تو اسے بنا کر لے جائیے یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اور بہت یمی اور ٹیسٹی لگتے ہیں باہر آپ اسے کھائیے بہت سوادیسٹ لگتے ہیں تو یہ باہر لے جانے کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے میری خیال سے مجھے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر کاٹھی رول بن کر ہو گئے ہیں ریڈی چلیے جلدی سے کرتے ہیں بریک فاسٹ یہ ریسپی آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیس مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا یہ سیمپل سی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو چلیے فرنس چلتے ہیں شاپنگ پہ اور اس کے بعد میں آپ سے باہر ملوں گی اور بات کروں گی جہاں جہاں جاؤں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ آج میں نے کیا 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 فرنس ابھی ہم لوگ آئے ہیں مسٹر براؤن اور میرے ہزبنٹ لینے گئے ہیں برگر میرے لیے کیونکہ آج ہم لوگ بہت دن بار ساید چالیس پچاس دن بار ہم لوگ ساٹھ دن بار گھر سے باہر نکلے ہیں اور آج مجھے برگر کھانے کا بہت من کر رہا ہے اور میں آئیں ہوں مسٹر براؤن تو مجھے یہاں مسٹر براؤن کا برگر بہت پسند ہے اور میں نے اپنے ویڈیو پہ پہلے بھی آپ سب کے ساتھ مسٹر براؤن شیئر کیا تھا ساید موتی جھیل والا جب میں نے آپ کو پارک دکھایا تھا تو اس میں آپ کو میں نے پورا مسٹر براؤن گھمائے ہیں اور جس نے نہیں دیکھا ہے وہ جا کر میرا وہ والا ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو ابھی وہ میرے لئے میرے ہزبن برگر لینے گئے ہیں اور پیچھے رینی بھی ہے تو رینی کے لئے برگر آئے گا ہاں نا رینی ہاں تو رینی کے لئے برگر آئے گا اور میں نے اپنے لئے کول کافی مگائی ہے تو دیکھئے ملتی ہے کی نہیں ملتی ہے چلیے برگر کھاتے ہیں باہر آکر تو بہت اچھا لگ رہا ہے پر گرمی کافی زیادہ ہے ایسی چالو ہے میرا اور ایسی اندر بھی چل رہا ہے میسٹر براؤن میں بھی پر میں نہیں گئی کیونکہ بھی کافی زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کار میں سیف ہیں تو اس لئے میں یہی بیٹھی ہوں یہاں پر فرنس میرا ٹیسٹی یمی برگر آ چکا ہے جس کی میں ہوں دیوانی اور فرنس یہ مجھے تین مہینے کے بعد مل رہا ہے تو چلیے جلدی جلدی سے میں برگر کھا کر اس کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں یہاں پر بچے بھی اپنا برگر انجوائے کر رہے ہیں ہم آ گئے ہیں جیڈ سکوائر مال جہاں آنا مجھے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت دنوں بعد آئیں ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم آئے ہیں ہوم سینٹر اور یہاں پر کافی شاپ بند تھی اور کافی شاپ اوپن تھی تو دیکھتے ہیں کون کون سی شاپ اوپن ہے مال میں فرنڈ شاپنگ کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ سیفٹی کا دھیان رکھا جا رہا ہے یہاں پر ٹمپریچر چیک کرتے ہیں اور آپ کا ہینڈ شینیٹائز کراتے ہیں مال میں شاپنگ میری ہو چکی ہے میں نے 99 سٹور میں شاپنگ کی اور ساتھ میں میں نے ہوم سینٹر میں شاپنگ کی کافی شاپ مال میں کھلی ہوئی تھی تو میں کافی ساری شاپ پر گئی جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور اب میں آگئی ہوں یہاں پر گول چورائے پر تو یہاں پر ملتے ہیں دھیر سارے پلانٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یونیک اور خوبصورت پلانٹر ہیں یہاں پر اور یہاں آنا مجھے بہت پسند ہے اور آج میں تین مہینے کے بعد گھر سے باہر نکلی ہوں تو میں اپنی وہ ساری بھڑاس نکال لوں گی اور پوری طرح سے ہر وہ جگہ پر جاؤں گی جہاں جانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں جہاں 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 میں جا رہی ہوں وہاں کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ گھومیے انجوائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ جگہ آپ کو کیسی لگی اور یہ ساری جگہ میری بہت فیوریٹ ہیں یہاں پر مٹی کے برطن ہے یہاں پر فرنس مجھے آنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے لینے تھے کچھ پلانٹر جو میں نے لے لیے ہیں اور میں اپنے نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کون کون سے پلانٹر لیے شاپنگ فرنس پوری ہو چکی ہے تو اب میں لینے آئی ہوں ایک بہت پیارا سا ہیئر کٹ اپنا یہاں پر فرنس ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور ہمارا نمبر آنے والا ہے ایک یا دو ہی لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں اور بہت سیفٹی ہے بہت سفائی ہے یہاں پر بھی یہ جعوید حبیب کا سیلون ہے تو یہاں پر ہم آئے ہیں یہاں پر بھی فرنس سیفٹی کا پورا دھیان رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ کو سینیٹائز کراتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا تیمپریچر چیک کیا جاتا ہے یہاں بھی آنا فرنس مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہاں پر فرنس آپ جیسا بھی ہیئر کٹوانا چاہو اسی طرح کا ہیئر سٹائل آپ کو مل جائے گا بس آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کا ہیئر کٹ چاہیے اور بلکل سیم اسی طرح کا ہیئر کٹ آپ کو ملے گا یہاں پر فرنس میں لیئر کٹ بال کٹواری ہوں اور تین مہینے کے بال بال میرے کٹ رہے ہیں اور کافی لمبے ہو گئے ہیں میرے بال بہت جلدی گروت کرتے ہیں بہت جلدی بڑھتے ہیں بال میرے اور اس سمیہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے بال کافی جھر رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ لائف میں پہلی بار ہو رہا ہے تو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ بال بھی جھرتے اور ٹوٹتے ہیں کافی لوگ مجھ سے بتاتے تھے کہ میرے بال جھر رہے ہیں تو مجھے لگتا تھا یار بال کیسے جھرتے ہیں پر آج میرے ساتھ بھی یہی سمسیا اسٹارڈ ہو گئی ہے اور اس کا بھی میں ایک اپائے نکالوں گی اور اس کا بھی میں اپائے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ ہیئر کیئر روٹین بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا جلدی آپ کو میرا ہیئر کیئر روٹین مل جائے گا تو بال تو میرے کافی ہیلڈی ہیں بس پتہ نہیں کیوں اس گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا کوئی اور کارن ہے تو چلیے میں یہاں پر ہیئر کٹ لے لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا ہیئر کیسا کٹا اور میں نے کس طرح کی کٹنگ لی ویسے تو میں نے لیئر کٹنگ ہی لیا یہاں پر یہ جعوید حبیب کا شیلون فرنڈز کے ایڈیے میں پڑتا ہے جے کے فرسٹ چورائے سے اگر آپ اندر جاؤگے تو وہاں پہ یہ جعوید حبیب کا شیلون آپ کو مل جائے گا اور اس کی ایک خاصیت یہ بہت اچھی ہے کہ اس میں دو شیکشن ہے یہاں پر لیڈیس سیکشن بھی ہے رہے ہیں اور میں آگئی ہوں لیڈیس سیکشن میں فرنڈز اگر آپ ہیزبینڈ وائف ہو یا آپ گل فرنڈ ہے بوائی فرنڈ ہے جو بھی ہے تو آپ دونوں لوگ یہاں پر آ سکتے ہو اور اپنا ہیئر کٹ لے سکتے ہو کیونکہ یہاں پر لیڈیس اور جنس دونوں کے لیے ہی صبح دی گئی ہے تو یہاں آنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور دونوں ہیزبینڈ وائف کے دونوں کے بال ایک ساتھ کٹ جاتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے یہاں پہ فرنڈز میرے بال کٹ چکے ہیں اور مجھے بہت پیارا سا ہیئر کٹ مل چکا ہے پر ابھی ہیئر سیٹ نہیں ہوئے ہے کیونکہ یہاں پر لائٹ چھلی گئی تھی جنہوں نے میرے ہیئر کٹ کیے ہیں انہوں نے کہا میڈم آپ نیکس ٹائم آجائیے تو میں آپ کے ہیئر سیٹ کر دوں گا ابھی لائٹ نہیں آرہی ہے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی یہ دیکھئے فرنڈز میرے ہیئر کٹ بعد ان سب کو میں جار میں بھر کر لگا دوں گی تاکہ صبح سارا کام ختم ہو جائے مورننگ کے ٹائم بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کا سمیں نہیں مل پاتا ہے تو یہ رہ جائے گا تو میں نے سوچا ابھی ہم فری ہیں تو کیوں نہ اسے لگا کر کا سمان لانا اور سیٹ کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت تھوڑی چیز لاتی ہوں جو بھی چیز لاتی ہوں بس ایک ہی پیکٹ لاتی ہوں اور جب ختم ہو جاتا ہے تو میں فرمگ آ لیتی ہوں سب سے پہلے جب ہم باہر سے آئے تو ہم سب ہی نہایا اور اپنے ہیر کو واش کیا نہانے کے بعد یہ سارا سمان سینٹائز کیا میرے ہزبن نے اور اس کے بعد میں اسے بھروں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے اور جو جو چیزیں میں نے آپ دکھائی وہ جگہ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیس ایک اچھا لگا فرنس تو بیل ایکن کا بٹن ضرور دبالی جیگا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے تو چلیے فرنس چلتے ہیں اور ملتے ہیں اپنے next انٹرسٹنگ بلوکس میں تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اوکی بائی ٹیک کیئر فرنس ملتے ملتے